بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں اور آج آپ کے لئے بنا رہی ہوں بٹر چکن بہت زبردست ریسیپی ہے بہت ایزی ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سردی کے موسم میں تو ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں جو گرم گرم روٹی نان کے ساتھ انجوائے کی جائیں اور ساتھ میں برٹری بھی ہوں اور کریمی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو جی سٹارٹ کرتے ہیں اب اللہ کے نام کے ساتھ بٹر چکن اس کے لئے میں نے دو بڑے سائز کی پیاز لے لیتی اور اس کو میں نے لائٹ گولڈن کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور ٹیماٹر لیے ہیں چار بڑے سائز کے میں نے ٹیماٹر لیے تھے اس کو پانی میں میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اس طریقے سے ہی ہوتا ہے کہ اس کا چھلکہ بہت آسانی سے نکل جاتا ہے اور بہت اچھا اس کا پیسٹ بھی بن جاتا ہے تو ساتھ ہی میں جو ہماری پیاز ہے ہم اس کو لائٹ سا گولڈن کریں گے بہت لائٹ سا کرنا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے اب ہم میرینیٹ کرتے ہیں چکن کو یہ میں نے ہاف کیجی سے زیادہ چکن لی تھی اور اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اچھا جو جو میں سپائز ڈالوں گی اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں ہال ٹی سپن میں ڈالوں گے ہیگر ہم اس میں ڈالیں گے ہال ٹی سپن میں ڈالیں گے ہی diagnosis میں ڈالیں گے ہی سپن میں ڈالا ہے ہل دیز کے اندر پسابح دھنیا بھی ڈالیں گے میں بھی ڈالیں ہی mindset میں اچھا ہنٹ میں زیادہ چیزیں پہلے بچوں کی ہزارتیں گے جو فرم دھالیں گے دیکھس میںแango سر چکے ا�ھے جو جو پھالے ہیں مرینیٹ کر کے آپ کو رکھ سکتے ہیں بعض اینکاریف کریں مرینیٹ کر کے فریز کر سکتے ہیں جب بھی بٹر چیکن بنانی ہو آپ کے پاس چیکن مرینیٹ ہوئی ہے تو آپ مسالہ بنائیں اور اس کے اندر اس کو پہلے آپ نے فرائے کرنے آؤلہ ہے پھر اس کے بعد مسالے میں آپ اس کو ڈال دیں آپ فرائے کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں پیاس جھو ملک فرائے رکھشیف اس کے پاکشیف سکتے ہیں اور اب ہم اس کو نکال لیں گے اس کو پیاز کو نکالنے کے بعد جو ٹیماٹر ہے ٹیماٹر کا ہم بہت آسانی سے چھلکہ نکل جائے گا اور اس کے بعد ہم پیاز اور ٹیماٹر کو اور جو بھی سپائس تھے مطلب ہاف ٹیسپون ریڈ چلی تھی ہاف ٹیسپون دھنیا تھا اور کورٹر ٹیسپون حلدی تھی اور ہاف ٹیسپون ہی نمک تھا وہ ساری چیزیں بھی ہم مسالے میں ڈال کے اور پیس لیں گے ٹیماٹر اور پیاز کے پیسٹ کے ساتھ ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی میں نے ادرک لہسن بھی ڈالا تھا اس کے ساتھ چکن میں ادرک لہسن بھی ڈالا تھا اب میں ساری چیزوں کو پیستی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم چکن میری مرینیٹ ہو گئی تھی اور ہم چکن کو ڈالیں گے اسی جو آئل تھا ہم اسی میں آئل میں چکن کو ڈالیں گے اور یہ مسالہ جو رہ گیا ہے وہ ابھی ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم اس کو پھر مسالے کو اسی جو ہمارا جو پیسٹ تھا پیاز اور ٹیماٹر کا میں اسی کے اندر ہی اس کو ڈال دوں گے اور ہم نے چکن کو تیز آنک پہ فرائے کرنا ہے اس میں پانی بھی نہیں ڈالنا ہے اور نہ ہی اس کو ڈھکنا ہے کیونکہ ہمیں اس ٹائم صرف چکن کو کلر دینا ہے اور اس کو ڈالانا نہیں ہے اس کو فل فلیم پر رکھیں تاکہ یہ پانی نہ چھوڑے اور یہ اسی طریقے سے جوسی بنے گیا اگر پانی چھوڑ دیا تو پھر یہ ہارڈ ہو جائے گی جلدی جلدی آپ اس کو فرائے کر لیں اسی آئل میں ہمیں اس کو ٹینڈر نہیں کرنا ہے صرف اس ٹائم اس کو کلر دینا ہے اور جب ہو گئی تھی تیار تو پھر میں نے اس کو نکال لیا ہے گر بھی گئی ایک بس جلدی کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ اب یہ جو آئل بچا ہے اس آئل کے اندر ہی جو ہے میں سارا جو مسالہ ہے وہ ڈال دوں گی اسی میں مسالہ بھی باقی ہے جو سارا ہمارا پیس تھا پیاس ٹیماتر کا اور جو ہم نے سپائز ڈال لیتے اس کے اندر وہ ساری چیزیں میں اس کے اندر ڈال دوں گی آئل میں نے لیا تھا اس میں ہاف کپ آئل میں نے کم ہی لیا ہے اس لئے کہ ہم کریم ڈال لیں گے اوپر سے بٹر ڈال لیں گے تو وہ اچھا خاصا ہو جائے گا میں نے آئل اس میں کم ہی لیا ہے تھوڑا سا جو مسالہ ہے اس میں لگا ہوا تھا جار میں تو اس کو بھی پانی ڈال کے ہم اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے سلو فلیم پر بھون لینا ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے تیار ہو گیا اب جو چکن تھی ہماری ساری وہ چکن بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو سلو فلیم پر رکھ دیں گے کیونکہ چکن ہماری ٹینڈر اس ٹائم نہیں ہوئی تھی صرف ہم نے اس کو کلر دیا تھا اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سلو فلیم پر رکھ دیں گے مسالہ تو بھون چکا ہے ہمارا بہت اچھی سی سمیل آ رہی ہے بہت ہی اچھی پورے گھر میں اس سمیل بہت اچھی آ رہی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر بلائی ڈال دیں گے میرے پاس دودھ کی بلائی تھی اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ کریم بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے ہاف کپ اس کے اندر بلائی ڈال دی تھی اور ڈالنے کے بعد اس کو میں نے سلو فلیم پر رکھ دیا تھا بلائی بھی ملٹ ہو جائے گی اور یہ اچھی طریقے سے بھون بھی جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک مسالہ تیار کرنا ہے اس کے لیے اس میں ہاف ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے سوکھی میتھی اور آٹھ سے دس کالی مرچے ڈالنی ہے ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے سوکھا دھنیا اور ہاف ٹی سپون ہی زیرہ اس کو آپ سائے چیزیں کو ڈرائے روست کر لیں اور ڈرائے روست کرنے کے بعد آپ نے اس کو موٹا موٹا کوٹ لینا ہے بارک پیسنا نہیں ہے اس کو موٹا موٹا آپ نے کوٹ لینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس میں آئل اوپر آ گیا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے یہ مسالہ ہے آپ نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈالنی نہیں ہے اب آپ اوپر سے ڈالیں ادرک ہری مرچیں ہرا دھنیا ڈالیں اور اس کو رکھ دیں دم پہ آپ اس کو ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کی لکھ ہے اور اوپر سے آپ اس کے بٹر ڈالیں کریم ڈالیں اور اس کو کر دیں سرف کر دیں بہت مزے دار ہے اور لیمو ڈال کے آپ اس کو انجوائے کریں گرم نان کے ساتھ یا آپ رائس کے ساتھ پراتو کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اور انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو بہت ہی پسند آئے گی یہ ریسپی اور میں نے اس کو بونز کے ساتھ ہی بنایا تھا کیونکہ ہر گھر میں اس ٹائم جب ہمیں بنانا ہو کبھی بازدفہ چانک سے بنانا پڑتا ہے تو ہمارے پاس ہمارے پاس نہیں ہوتی چکن تو ہم نے بونز کے ساتھ ہی بنایا ہے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں یہ بونز کے ساتھ بھی بن سکتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ کا بہت اچھا فیڈبیک مل رہا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے میرے ساتھ جڑے رہے ہیں